سٹوڈنٹس آج بائیس تاریخ ہے جلائی کی سی ورن ٹو سکس ٹھری کا لیکچر پڑھا رہے ہیں آپ کو سینٹر آف گریوٹی پر جو کہ ہم چپٹر مروان کانٹیو کر رہے ہیں تو اس کے لئے آج بارپس مزید ایک فگر ہے اس کو ہم نے جائے و سوال کرنا ہے تو اس فگر کے تین حصے ہیں ایک ایکویو ٹرائی انگل ہے یہ سکیل ہے اور یہ ہاف سرکل ہے یعنی سیمی سرکل شیپ ہے تو اس کو آج ہم سینٹر آف گریوٹی کے لئے آسیس آل کریں گے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں آپ نے جو شروع میں اس کی دیفینیشنز پڑھی تھی اس میں آپ نے سیمیٹریکل فگر اور سیمیٹریکل ایکسس اس کے حوالے سے آپ نے گوش پڑھا تو بتا دوں کہ سیمیٹریکل فگر کیا تھی یا سیمیٹریکل شکل کونسی ہوتی ہے کہ جس ایسی شکل جس کے تمام فگر کے جس سینٹر پوائنٹ ہیں سینٹر گریفٹی پوائنٹ ہیں سینٹرائیٹ پوائنٹ ہیں وہ ایک ہی رو میں آ جائیں چاہے ورٹیکلی چاہے ہوریجنٹلی تو وہ فگر جو ہے دو ایسو برابر میں تقسیم ہو جائے تو یہ سمیٹریکل فگر کرائے گی اب اس فگر میں یہ اس فگر کا سینٹر اس فگر کا سینٹر اس فگر کا سینٹر تینوں ایک ہی رو یعنی برابر برابر دو اسے دقسیم ہو جاتی ہے اس لئے ہمارے پاس یہ سیمیٹریکل فیگر ہے سیمیٹریکل فیگر کے قائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک سینٹرائیٹ ہے سینٹر سے لے کر یہاں تک تینوں کا ایکول ہوگا یہ تینوں کا فاصلہ تو اس کو ہم نکال لیں گے فارم لگانے کی ضرورت نہیں بڑھے گی ہمیں ہمیں سالک کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم تیرو فیگرز کے لئے ایریاز فائنڈ کریں گے ایریہ کے فارمل ہے آپ جانتے ہیں اچھ طرقے سے یہ ہاف سرکل ہے تو ہاف سرکل کے لئے آپ نے پائی ڈی سکیر اور ایٹ ویسے پائی آر سکیر اور ٹو بھی بڑھا ہے لیکن وہ ریڈیس کے لحاظ سے ہے اگر ڈائے سے نکال ہے تو پائی ڈی سکیر اور ایٹ ہوگا تو اس کے بعد ایریہ ٹو یعنی کہ سائیڈ کا سکیر مربع شکل ہے تو سائیڈ کا سکیر سائیڈ کی دس انچ ہے تو اس کا سکیر ہندڑ آگی ہے اس کے بعد ایریہ ٹو ہمارے پاس یہ ایکویڈ ٹرائنگل ہے تو اس کا ہمارے پاس فارملہ ٹو بھی فور سائیڈ کا سکیر ہے یہ ہمارے پاس اس کا بھی ایریہ ہے اب یہاں پر میں نے ایک لائن لکھی ہے وہ یہ ہے کہ دیو ٹو سمیٹریکل فگر ایٹس ایک سینٹرائیڈ ایکوال ٹو فائی بیچ اگر اس کا دیکھیں یہ مکمل ڈائیویٹر ہے اس کا ریٹنس ہاپ فائی بیچ ہے اگر یہ مکمل اس کی بیس دس ہے اس کی دس ہے مربع شکل کی تو اس کی ہاپ پی آور ٹو بھی پانچ ہوگا یہ ایکویڈ ٹرائنگل ہے اس کی بیس دس ہے اس کا بھی ہاپ پانچ ہوگا لہذا تینوں فگر کا سینٹرائیڈ یہ ہے سینٹرائیڈ وہ فائی بیچ اگر لہذا ہمیں مکمل فارم لگانے زید نہیں ہے تو ٹو پانچ انچ ہے آگر سینٹرائیڈ ڈسٹنس الانگ وائی ایکسس تو وائی سینٹرائیڈ نکالنے کے لیے ہم پہلے سینٹرائیڈ ڈسٹنس نکالیں گے وائی کے لیے حاصل تو سب سے پہلے ہمارے پاس یہ ہے تو سینٹرائیڈ جانتے ہیں آپ وائی سینٹرائیڈ ہی کا ہوتا ہے سینٹر سے لے کر تو ایکس ایکس تک کا فاصلہ یعنی کہ یہاں سے لے کر یہاں تک کا فاصلہ یہ پہلے فکر کا بائی بان ہوگا یہ آپ جانتے ہیں فارمولا فور آر اور ثری بائی تو اس کی کنڈیشن یہ ہے آف سرکل کی اگر یہ جو ہار سرکل کی جو یہ ایک دلائی باری شکر ہے یہ نیچے کی جانب ہو تو آر مائنس فور آر ثری بائی اس کو ہم ایڈ کریں گے تو آر اس کا ریڈیس جا ہے وہ مارے پاس پانچ ہے اگر ڈائی آدھ آس ہو تو ریڈیس پانچ ہوگا اس کا ہار تو آر مائنس فور آر ثری بائی یہ فارمولا گیا اس میں اس کے بعد دوسری فگر کا سینٹر سے لے کر یہ سینٹر ہے یہاں سے لے کر ایک سینٹر کا فاصلہ یہ ہے اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس فگر کا اپنا سینٹر یہاں سے تو یہاں تک ہوا یعنی کہ ایچ آور ٹو اس کا اپنا سینٹر ایڈ یہ ہے چونکہ ہم نے فاصل کرنا ہے سینٹر سے ایکسس تک کا فاصلہ تو یہ جو اضافہ جو اضافہ جو فاصلہ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانچ ہے تو یہ ہمارے پاس اس کا جاہو تو بائی سینٹر ہے سیکنڈ فگر کا اس کے بعد بائی 3 تیسری فگر کا سینٹر سے لے کر ایکسس تک کا فاصلہ تو وہ آپ کے پاس جناب یہ تیسری فگر کا سینٹر پونٹ یہ ہے یہاں سے لے کر تو یہ اینڈ تک یہاں تک ایکس تک کا فاصلہ تو اب اس کا سینٹر آپ جانتے ہیں اس کا اپنا سینٹر یہاں سے یہاں فگر تک کا ہوگا یہ ہوگا ایچ آور تھری آپ کے پاس ہے تو یہ فاصلہ یہاں پر اضافی ہے یہاں سے لے کر یہاں دو فگر کی آئی ہے یعنی اس کا ٹین ایچ اور اس کا ریڈیس ہے تو یہ ٹین ففٹین فائی ففٹین اس میں پلس کریں گے ہمارے پاس یہ اس کا جاہو جو ٹین پوائنٹ تھرٹی تھری انچ یہ اس کا جاہو کیا ہے اس کے لحاظ سے آپ جانگے ہیں یہ پانچ چیز ہے تو اس کے لحاظ سے آپ کو پاس یہاں وہ یعنی یہ دس ایلتی دس چیز ہے اب یہ کوئیسن ہمارے پاس کمپلیٹ ہو گیا مکمل ہو گیا اب یہ سیلف وقت میں آپ کو ایک کوئیسن دے رہا ہوں اس کو آپ نے سالک کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد اگلے شیٹر پر چلے جائیں گے انشاءاللہ تو مزید کیا آپ کی سمجھ آگئی اگر سمجھ نہ آئے تو مزید کمنٹ میں لکھ بھی سکتا ہے اور بات جائے وہ ڈریکٹری رابطہ بھی کر سکتا ہے تو یہ آپ کو کوئیسن دیا ہے میں نے یہ سوالیاں نشانات ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر آپ نے خود اپنی مردی سے قیمتیں لگانی ہے قیمتیں خود پوٹ کر کے اپنی مردی سے اس قویسن کو سالک کرنا ہے تو یہ سالک کر کے اس کو آپ بھی اپلوڈ کریں گے تو انشاءاللہ مزید جائے وہ پر چلے کے سمجھ آئے کہ نہیں ہے اللہ حافظ